بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنا گھر بنانے کے حوالے سے اپنا گھر خریدنے کے حوالے سے ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں اگر آپ لوگ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ پاک فضل و کرم سے آپ کو اپنا ذاتی گھر مل جائے گا کیونکہ میرے بہت سے بھائی میرے دوست میری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنا ذاتی گھر ہو کیونکہ انسان اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسی سلسلے میں باہر کے ملک میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر اچھا روزگار ملے گا اچھے پیسے کمائیں گے اور واپس آ کر اپنا گھر بنا لیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہی ملک میں محنت کرتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں کہ کسی طرح سے کچھ پیسے اکٹھے ہو جائیں اور اپنا چھوٹا سا گھر بنا لیا جائے لیکن ناظرین ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو لوگ اپنا گھر تو بنا لیتے ہیں لیکن وہ گھر ان کو راس نہیں آتا بات راس آنے کی ہوتی ہے آج کل کے حالات کو دیکھا جائے تو ہر بندہ بہت زیادہ پریشان ہے خاص کر جو لوگ قرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ قرائے کے مکانوں میں رہنے والی لوگوں کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ قرائے بہت زیادہ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ساری عمر قرائے کے مکان میں رہنا پڑ گیا تو یہ بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا اسی لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے قرائے کے مکانوں میں رہنے سے نجات مل جائے اور اللہ پاک اپنا گھر عطا فرما دیں دوستو آج کل کی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو انسان کا اپنے ذاتی گھر میں بھی گزارہ بڑی مشکل سے ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ لیں کہ آج کل اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ گھر کا قرائے دینا تو دور کی بعد اپنے ذاتی گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہو رہے ہیں اور جو لوگ قرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد فرمائے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے وہ اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں اگر آپ ان سے جا کر پوچھیں تو وہ آپ کو ایسی دردناک کہانیاں سنائیں گے کہ آپ بھی ان کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کو اپنا گھر عطا فرما دے اپنے گھر جیسی نعمت عطا فرما دے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ اگر آپ لوگ رات سونے سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لیا کریں تو یقین کریں اللہ پاک آپ کی اتنی مدد فرمائیں گے گیب سے اتنی مدد فرمائیں گے کہ آپ آرام سے اپنا گھر بنا سکیں گے تو جس عمل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ عمل آپ لوگ نوٹ فرما لیں کہ رات کو سونے سے پہلے پہلے وضو کر لیں اور تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یہ عمل کر لینا ہے یہ ذکر کر لینا ہے یا رب یا باسد یا رب العالمین یا رب یا باسد یا رب العالمین تین سو تیرہ مرتبہ رات کو سونے سے پہلے یہ ذکر کر کے سویں اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیں آج سے ہی آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں یقین کریں یقین کریں کہ آپ کے ہاتھوں میں ایسی گیب سے دولت آئے گی ایسی مدد ہوگی کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی پسند کا گھر بنا لیں گے جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ پیسو بھی کمی ہے پیسے نہیں ہیں گھر کیسے بنے گا گھر تو بہت مہنگے ہیں پراپرٹی بہت مہنگی ہے تو یقین کریں آپ یہ آج سے عمل کرنا شروع کر دیں تو دن بدین آپ کے ہاتھوں میں اتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی اتنا پیسہ آ جائے گا اتنی برکت آ جائے گی کہ آپ کے اخراجات بھی پورے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی گنجائش بچ جائے گی کہ آپ آرام کے ساتھ آسانی کے ساتھ اپنا گھر بنا لیں گے اور اپنے بیوی بچوں کے مستقبل کو سنبھال سکیں گے دوستو اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے ہر حال میں کر لینا ہے تاکہ جو لوگ بیچارے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد فرمائے اور وہ آرام سے اپنا گھر بنا لیں اور جن جن دوستوں کی بھائیوں کی بہنوں کی یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک اپنا گھر نواز دیں اپنا گھر عطا فرما دیں اپنا ذاتی گھر عطا فرما دیں تو آپ لوگ یہ عمل لازمی کر لیں اس سے آسان عمل اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ ایسی گیب سے مدد ہوگی کہ آپ اپنا گھر بنا سکیں گے اس ویڈیو کو اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنا گھر بنا سکیں اللہ پاک ان کی بھی مدد فرما سکیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ